اسلام علیکم صافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ سعودی عربیہ میں لیموزین ڈرائیور ہے جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یا پھر آپ نے اس سے پہلے اپلیکیشن ٹیکسی میں اپنے ٹیکسی کو ریجسٹر کیا ہوا تھا یا پھر آپ نے اپنے عام گاڑی کو ٹیکسی میں ریجسٹر کیا ہوا تھا تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ سعودی حکومت نے غیر ملکی ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے آپ لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پکڑے جائے اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہو تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے اور ہو سکے تو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے ڈارک ہی ڈارک آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بھی اس پر بنایا تھا سعودی حکومت نے یہ پیسلا کیا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اب کوئی بھی غیر ملکی اپلیکیشن ٹیکسی میں اپنے گاڑی کو نہیں چلا سکتے آپ سب جانتے ہیں بہت سارے لیموزین کے ڈرائیوروں نے اپلیکیشن ٹیکسی اوبر ہو گیا کریم ہو گیا اس میں اپنے گاڑی کو ریجسٹر کیا ہوا تھا اب سعودی حکومت نے اس چیز پر پابندی لگا دیا ہے اوبر ہو گیا یا پھر ایسے اپلیکیشن ٹیکسی اور ہو گئے اب صرف یہ سعودی چلا سکتے غیر ملکیوں کی اوپر اس میں پابندی لگا دیا گیا ہے بہت سارے غیر ملکی ایسے ہیں جو اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سعودی حکومت نے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے بہت سارے تبتیشی دورے کیے ہیں اور مزید تبتیش اور بھی کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کا ایک ریپورٹ سامنے آیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ چودہ سو سے زیادہ تبتیشی کر روائیہ کی گئی جس میں ایک سو پچیس خلاف ورزیہ ریکارڈ کی گئی سعودی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لیموزین ڈریوروں کو بھی گریبتار کیا گیا جو پیملی ڈریور چوکیدار مزرہ اور معویشی فارمنگ کے پیشے سے منسلک تھے مگر وہ لیموزین چلا رہے تھے جو قانون کے خلاف ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر بائی ہے اکثر وقت وہ اپنے گاڑی اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیموزین والے ہو گئے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا امدنی زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ ابھی کریک ڈاؤن کا سعودی حکومت نے آغاز کیا ہے بہت سارے جگہوں پر لیموزین ٹیکسیوں کی جو تبتیش کیا جا رہا ہے اس میں ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جن کے پیشے چوکیدار مزرے کیتے ہیں لیکن وہ لوگ ٹیکسی چلا رہے تھے اگر آپ بھی اپنے دوست کے ساتھ اپنے گاڑی کو شیئر کر رہے ہیں یا پھر کچھ ایسے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آج کل ہوشیار ہو جائے نہیں تو کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے نہیں تو آپ پکڑے جائیں گے ہر جگہ جگہ پر ٹیکسیوں والوں سے تبتیش کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سعودی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ تبتیش کے دوران ایسے لوگ بھی گریبتار ہوئے جنہوں کے اقامے ختم تھے جو غیر قانونی تھے لیکن پھر بھی وہ لیموزین چلا رہے تھے تو لیموزین جتنے بھی ہمارے بائی ہے ٹیکسی میں میں سب کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی ایسے دوست کو گاڑی دیتے ہیں جو غیر قانونی ہے یا اس کا پھر پیشہ لیموزین کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ آج کل اپنے گاڑی کو شیئر نہ کرے نہیں تو ہر جگہ تبتیش کیا جا رہا ہے پکڑے جائیں گے تو آپ کے گاڑی بھی زبط آپ بھی گریبتار ہو اور وہ بھی گریبتار اور ایک اور یہ بات کہ اگر آپ ابھی بھی اپنے گاڑی کو اپلیکیشن ٹیکسی میں چلا رہے ہیں تو نہ چلائیے اگر آپ پکڑے جائے تو اس پر بہت بڑا مخالفہ بھی ہے اور آپ کے گاڑی بھی زبط ہو سکتی ہے اور آپ کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے تو محتاط رہو اس غلطی سے بچ کے رہو تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ محتاط رہیں گے اور ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو آگاہ کرنا اب آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ توڑا احتیاط کریں باقی ویڈیو بڑے ہو گئی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ